اللہ علیہ وسلم شادی کروا دے ٹھیک جیسے ارینج میریج میں سب کچھ ہوتا ہے نا کس لڑکی کا یہ ارمان نہیں ہوتا لیکن افسوس بہن دن رات اس مسئلے میں گھڑتی رہتی ہیں بہت عظیم دعا ہے پسند کی شادی ہو یا پھر گھر والوں کی مرضی سے کوئی مان نہیں رہا ہے کوئی رکاوٹ اور روڑے ڈال رہا ہے چاچی خالہ یا کوئی رشدار نے جادو کروا دیا ہے جس کے وجہ سے شادی کے مسئلے نہیں ہو رہے ہیں تو اس دعا کے ذریعے انشاءاللہ آڑی رکاوٹیں اور جادو ٹونے بھی ختم ہوں گے اور پسند کی شادی میں آ رہی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی جو لوگ آپ کی شادی سے ناراض ہیں یا لڑکا خود ہی خفا ہے کبھی ہاں اور شادی کے لیے کبھی نہ کرتا ہے ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے اب آپ کو آگے کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا ہے آسانیوں کا کوئی دروازہ کھلتا نہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے لیے ایسے دروازے کھولے گا کہ زندگی میں آ رہی اس طرح کی ہی نہیں بلکہ ساری کی ساری مسئبتیں ختم ہو جائیں گی دعا یہ ہے یا فتاح اللذی فتحن کلہ ابوابن وظیفہ کی اجازت کے لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کئی بار ہماری زندگی میں کسی کی ایسی ٹوک لگ جاتی ہے ایسی نظر لگ جاتی ہے آڑی مشکلیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں زندگی میں کبھی بھی محبت کی شادی کرنے میں یا کسی بھی کام میں کامیہ بھی نہیں ملتی اور ہم سالوں سال جوچتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ بس اب ہونے والا ہے اب دقتیں آسان ہونے والی ہیں لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے بس وقت برباد ہوتے رہتا ہے اور اسی انتظار میں بائیس کی عمر کب چھتیس کی ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کیا جانا بہتر ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو جو لوگ آپ کی محبت میں رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں یا آپ کی محبت کی شادی میں کوئی بھی مسئلہ ہے تو پھر اس کا خیال آپ کو کرنا ہے اس کے بارے میں سوچیں اور نیت کر لیں باوضوح کری پڑیں گے پہلے سے وضوح میں ہے تو نیا وضوح بنانے کی ضرورت نہیں ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑیں گے جس کام کے لئے اس دعا کو پڑیں گے وہی کام سلت جائے گا انشاءاللہ خلوص نیت سے اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ کر 111 111 مرتبہ اسے پڑھیں زیادہ دن کرنا چاہتے ہیں تو تین دن یا ساتھ دن کر سکتے ہیں عمل کے آخر میں خوب عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں